موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے قبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج بارہ مارچ دوہزار چوبیس ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے آج یکم رمضان مبارک چودہ سو پہنٹالیس اجری ہے سیاست کے ناظرین اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو میری اور پوری ٹیم کی جانب سے رمضان مبارک پیش ہے آج کی کچھ اہم قبریں لوگ سوائے انتقابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی ہر ممکن طور پر کوشش کر رہی ہے اس کے لیے جہاں ایک جانب وہ اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے اور ان کی حکومتوں کو غیر مستقیم کرنے کے لیے کوشہ ہیں وہیں دوسری جانب ملک کو مذہبی طور پر تقسیم کرنے کا حربہ بھی اپنایا جا رہا ہے متنازہ شہریت ترمیمی قانون سی اے کے نفاظ کو اسی طور پر دیکھا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پانچ سال قبل منظور کیے گئے قانون کو عام انتقابات سے این قبل نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے اس کے لیے موضی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کوشش کو اس کی بوکلاہٹ سے تابیر کیا ہے اور اسے ملک کو تقسیم کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے ملکزی وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر کیے گئے ایک پوسٹ میں اس قانون کے نفاظ کی اطلاع دی پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ شہریہ ترمیمی ایک دوہدار ونیس کے تحت خواہیت کو نوٹیفائی کرے گی یہ خواہیت جسے شہریہ ترمیمی رول دوہتہ چوبیس کہا جائے گا سی اے دوہدار ونیس کے تحت اہل افراد کو ہندوستانی شہریت دینے کے لیے درخواد دینے کے قابل بنائے گا اس ایکٹ کے مطابق تین ممالک پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے ہیں اور ہندو سکھ جین پارسی بدھ اور عیسائی کے چھے مذاہب کی پیروی کرنے والے ایسے تاریکین وطن کو غیر قانونی تصور نہیں کیا جائے گا جو درود دستاویزات کے ساتھ نہ آئے ہوں وہ ہندوستانی شہریت کے لیے اہل تصور کیا جائیں گے اور اس مقصد کے لیے ہندوستان کے غیر ملکی شہریوں کی ریجسٹریشن کے دفعات میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ غیر قانونی تاریکین جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں مرکزی حکومت کے ذریعے فارنر ایکٹ ونیس سو بیالیس اور پاسپورٹ یعنی انٹری ان انڈیا ایکٹ ونیس سو بیس سے مشتصنہ کیا جائے گا شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے نافذ ہونے کے بعد ملک کی دارہ حکومت دہلی میں سگریٹی بڑھا دی گئی ہے ڈیلی پولیس کی ریزورب فورس نے شہر کے سبھی مسلم علاقوں میں بڑی تعداد میں فلیگ مانچ کیا اس مانچ کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ کسی بھی ناکشگوار واقعے کو انجام دینے پر بخشا نہیں جائے گا حکومت کسی بھی شخص کے خلاف سخت کاروائی کرے گی سال دوزار ونیس میں شہریت ترمیمی قانون پاس ہونے کے بعد مسلمانوں نے ایکسان طور پر اس کی مخالفت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کئی سیکیولر افراد نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے سی اے کے خلاف احتجاج درچ کرایا تھا سی اے کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے دہلی میں بڑے پیمانے پر فسادات بھی برپاک کیے گئے تھے جس کا مسلمانوں پر الزام لگایا گیا تھا لیکن کئی ایک مسلم نوجوان بائزت بڑی ہو چکے ہیں سی اے کے نفاظ کے بعد دہلی پولیس کا سائبر ونگ الٹ ہو گیا ہے ملک بھر میں سگریٹی ایجنسیاں اور پولیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر رکھے ہوئے ہیں سی اے کے نفاظ کے پیش نظر سماج دشمن اناصر سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان مقالف پروپوگنڈا نہ پھیلائیں جھوٹی اور گمراکون پوسٹ شیئر نہ کریں جس کے پیش نظر دہلی این سی آر سمیت پورے ملک کے انٹیلیجنس ونگ چوکس اور تیار ہیں سگریٹی ایجنسیاں کسی بھی قسم کی جھوٹی افوا پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں وزرعظم نہندر موتی نے رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہم وطنوں کو رمضان کی مبارک بات پیش کی انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا سب کو رمضان مبارک ہو میری دعا ہے کہ یہ مقدس مہینے میں ہر ایک کی زندگی میں خوشیاں اچھی صحت اور خوشحالی آئے پیر کی شام ماہ مقدس رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد وزرعظم نہندر موتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیام میں ہم وطنوں کو مبارک بات پیش کی مرکزی حکومت نے شہریت ترمیم خانون یعنی سی اے کو لاغو کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی اب ملک بھر میں شہریت ترمیم خانون نافذ ہو گیا ہے شہریت ترمیمی بل ڈیسمبر دوزار منیس میں پارلیمنٹ کے دونوں آئیوانوں سے منظور ہوا تھا مرکزی وزر داخلہ عمیشہ نے ٹویٹر پر لکھا موڈی حکومت نے شہریت ترمیمی خواہد دوزار چوبیس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اس کے بعد وزیر خانون ارجون رام مہگاوال نے لکھا جو کہا گیا وہ ہوا ہے موڈی حکومت نے سی اے کا نوٹیفکیشن جاری کر کے اپنی گیارنٹی پوری کی لیکن اس کے ساتھ یہ مقالفت بھی شروع ہو گئی ہے مغرب انگول اور کرلہ حکومتوں نے اس کی مقالفت کی ہے مغرب انگول کی وزرالہ محمتہ بنرجی نے کہا کہ انہوں نے ابھی رولز دیکھے ہیں رولز دیکھنے کے بعد ہی کچھ کیا جائے گا تاہم انہوں نے کہا کہ اگر مذہب ذات یا زبان کی بنیاد پر کوئی امتیادی سلوک ہوتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے محمتہ بنرجی نے ریاستی سیکریٹرٹ میں میڈیا کانفرنس کے طوران کہا کہ کہ میں آپ کو نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد سی اے پر اپنے موقف کی تفصیلات بتاؤں گے اور ہم اس پر غور کریں گے انہوں نے ملک میں پارلیمانی انتقابات سے آئین قل مرکزی حکومت کے اس قدم پر بھی سوال اٹھائے محمتہ بنرجی نے کہا سی اے بی جے پی کا ایک اسٹنٹ ہے اور دراصل انتقابات سے ٹھیک پہلے ایک لولی پاپ ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا مختلف آئین ہی اداروں میں اپنے نمائندوں کو منتقب کرنے کے لئے ووٹ دینے والے لوگ ہندوستانی شہری نہیں تھے اور حیرت کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت کو اب سی اے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی دیلی ہج کمیٹی کی سربراہ کاؤسر جہاں نے شہریت رمیمی ایک دوہزار وننیس کے نفاس کا خیر مقدم کیا کاؤسر جہاں نے کہا میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہوں یہ شہریت دینے کا عمل ہے اسے چھیننے کا نہیں دیلی ہج کمیٹی کی سربراہ نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں غیر مسلموں کی حالت اچھی نہیں ہے اگر حکومت انہیں باعزت زندگی دینا چاہتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے شہریت ترمیم قانون کے نفاس کے بعد کاؤنگرس نے الزام آیت کیا کہ لوگ سبا انتخابات سے پہلے ملک کو بالخصوص مغریب انگال اور آسام میں پولارائزیشن کی کوشش کی گئی ہے سگریٹری جیرام رمیٹ نے کہا کہ انتخابی بانڈز پر سپریم کورٹ کی سردنیش کے بعد حکومت نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کا اچانک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ سی اے اخوانین کے نوٹیفکیشن کی آخری تاریخ میں نو مرتبہ توسیح کرنے کے بعد لوگ سبا انتخابات سے اہم قبل اس اعلان کا واضح مقصد ملک کو تقسیم کرنے کی سازش ہے سوانزادی پاٹی کے سربراہ اکھیلے شیادب نے موڈی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جبکہ ملک کے شہری روزی روٹی کے لیے باہر جانے پر مجبور ہوں گے تو پھر دوسروں کے لیے شہریت کا خانون لانے سے کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام اب بی جے پی کی تقسیم کی سیاست کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ شہریت ترویم خانون لانے کے بجائے بی جے بی حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے دس سالہ دور حکومت میں لاکھوں شہریوں نے ملک کی شہریت کیوں ترک کر دی انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ بھی کر لے کل اسے الیکٹرال بانڈ کا حساب تو دینا ہی پڑے گا اور اس کے بعد کیئر فنڈ کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے سپریم گوٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے لیے انتقابی بانڈز کے معاملے میں فرار کے راستے بند کرتے ہوئے تفصیلات کی فرامی میں ٹال مٹول اور جان بوچھ کر حکومت دولی پر سخت برہمی کا اظہار کیا عدالت عزمان نے ایز بی آئی کے ذریعہ مدید وقت طلب کرنے کی درقات سرسری طور پر مسترد کر دی اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس ڈی وائی چندر چھوڑ کی سربراہی والی آئینی بینچ نے ایز بی آئی کو حکوم دیا کہ وہ انتقابی بانڈز کی تفصیلات آج بارہ مارچ کی شام تک الیکشن کمیشن کو فرام کریں جس کے بعد کمیشن پندرہ مارچ کو ان سبی تفصیلات کو اپنی ویب سائٹ پر عام کرے گا اتفردیش کے بریلی اے ڈی جے فرسٹ فاسٹ ٹریک روی کمار دیوا کر کی عدالت نے مولانا توقیر رضا کو بریلی میں دو مارچ دوہزار دس کو ہوئے فسادات کا کلیدی ملزم مانتے ہوئے ان کے خلاف غیر زمانتی وارڈنٹ جاری کیا عدالت نے اب سی او فرسٹ سندیب سنگھ کو تیرہ مارچ تک نوٹس تعمیل کروا کر مولانا توقیر رضا خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے ایس ایس پی گھولے سوشیل چندربھان کو حکم دیا ہے کہ وہ پریم نگر کے انسپیکٹر آشوتوش رگو ونشی کے خلاف تازیری اور مہیکمہ جاتی کاروائی کریں جو نوٹس کی تعمیل کرانے میں ناکام رہے ہیں اتفردیش میں کاشی اور مطورہ کے بعد اب مدیہ پردیش میں بھوششالہ کا سائنسی سروے ہوگا مدیہ پردیش ہائی کورٹ کی انڈور بینٹ نے اپنے حکم میں واضح طور پر کہا آئے کہ اے ایس ای کو بھوششالہ کی تاریخ کا سائنسی اور ٹیکنیکی سروے کرنا چاہیے ارگلوجیکل سروے آف انڈیا کو دھار زلے میں واقعے گیارویں صدی کی متنازہ بھوششالہ یادگار اور کمال مولا مجید کا سروے کرنے کا حکم دیا ہے پچھلے سال ہندو فرنٹ فار جسٹس نامی ایک تنظیم نے ہائی کورٹ میں ایک ارضی دہائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کمال مولا مجید ایک مندیر ہے ارضی نے دوزار تین کے ارگلوجیکل سروے آف انڈیا کے حکم کا چیلنج کیا جس میں ہندووں کو روزانہ بھوششالہ میں پوجا کرنے پر پابندی تھی اس کے بعد انڈور بینچ نے اے ایس ای مرکز اور مدیہ پردیش حکومت کو نوٹیج جاری کر کے اس معاملے پر ان سے جواب طلب کیا کمال مولا مجید گیارویں صدی کے اے ایس ای سے محفوظ یادگار ہے جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واق دیوی سرسواتی کا مندیر ہے جبکہ مسلم کمیونٹی اسے کمال مولا مجید کے طور پر مانتی ہے تو لنگانے کے وزرالہ ریوند ریڈی نے برادرہ نے اسلام کو ماہ مقدس رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کی اپنے پیغام میں چیف نشٹر نے کہا کہ اس مقدس ماہ میں خوران مجید نازل کیا گیا انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں نماز اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة وہ فطرے کے ذریعے غریبوں کی بڑے پیمانے پر مدد کرتے ہیں ریوند ریڈی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ مثالی زندگی گزارنے کی تحریک دیتا ہے میری دعا ہے کہ مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ خوشیوں کے ساتھ منائے اور عبادتوں اور دعاوں کے ذریعے اللہ کی رحمتیں حاصل کریں انہوں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزے اور دعائیں نظم و ضبط اور روحانیت کو فرق دیتی ہیں انہوں نے یاد دلائے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تمام بنین و انسان کو خدمت قلق کا پیغام دیتا ہے چیف نشنر نے کہا کہ تلنگانہ نے سیکلرزم اور مذہبی رواداری ہمہانگی کو برقرار رکھنے میں ایک مثال خائم کی ہے تلنگانہ کے وزرالہ ریوند ریڈی نے ریاست میں اندرمہ انڈالو کے نام سے امکنہ اسکیم کا آغاز کر دیا اور اسکیم کے تحت چار لاکھ پچاس ہزار مکانات کی فراہمی کے اقدامات کا اعلان کیا ہے وزرالہ چلہ میں حکومت سے کانگریس حکومت کی پانچوی زمانت پر عمل کا اعلان کیا گیا تلنگانہ کے تمام ایک سو انیس حلق جات اسمبلی میں ہر حلقے اسمبلی میں تین ہزار پانچ سو مکانات کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی ریوند ریڈی نے منقیدہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت تلنگانہ کے غریب اعوام کے خوابوں کو پورا کر رہی ہے جبکہ سابقہ حکومت میں غریبوں کے خوابوں کا ووٹ کے ذریعے سعودہ کیا گیا اور ڈبل بیٹروں مکانات کے نام پر دھوکہ دیا گیا اندرمہ امکانہ اسکیم کے آغاز کی تقریب میں چیفنشٹر کے علاوہ ریوند ریڈی نے بتایا کہ حکومت نے باویس ہزار پانچ سو کورڈ کی لاغت سے ریاست بھر میں سارے چار لاکھ مکانات کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ حکومت نے پرانے شہر ہیدرباد میں میرالم ٹینک کے اطراف چار لائن ہائی لیول بریج تعمیر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تین سو تیرسٹھ کورڈ روپے کی انتظامی منظوری دی ہے اس سلطنے میں مہیکوہ بلدی نظمت نے جی او آٹی نمبر ایک سو بیس بھی جاری کیا میرالم ٹینک کو ترقید دینے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیا جارہے ہیں ریاست میں کانگریز کی حکومت تشکیل پانے کے بعد چیف نشٹر ریوند ریڈی پرانے شہر کی ترقید پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں موسیٰ ندی کو ترقید دینے کے لیے ایک طرف بڑے پیمانے پر منصوبے تیار کیا جارہے ہیں دوسری طرف پرانے شہر میں میٹروریل چلانے کے لیے حال ہی میں سنگے بنیاد رکھا گیا اب تازہ طور پر میرالم ٹینک کو ترقید دینے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے کمیشنر پولیس ہیدراباد سینیوا سریڈی نے ڈسٹرک الیکشن آفیسر ہیدراباد وہ کمیشنر جی ایچ ایم سی رونال روز ایڈیشنر کمیشنر پولیس وکرم سنگھ مان کے ساتھ منقش شدنی پارلیوانی انتخابات کے انتظامات اور ان کے تیاریوں کا جازہ لیا اس موقع پر ایڈیشنل نوڈل آفیسر سب نوڈل آفیسر اے آر اے آر اوز بھی موجود تھے اس دوران ہیدراباد اور سکندراباد کے حساس پولنگ اسٹیشنوں پر تبادلہ کال کیا گیا ماہ مقدس رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد کے تمام مساجدوں میں نماز تراوی کا احتمام کیا گیا سب سے بڑا استعمال تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا جہاں مسجد کے اندروں نے حصہ پور ہونے کے بعد مسجد کا باہری حصہ بھی تقریباً باہری دروازے تک مسلیوں کی تعداد دیکھی گئی تاریخی مکہ مسجد میں تین پارے سنائے جا رہے ہیں شہر کے دیگر مساجدوں میں بھی نماز تراوی کا روپ اورور منازد دیکھے گئے ماہ مقدس رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھی شہر ہیدراباد میں دکانیں رات دیرگے تک کھلی دیکھی گئی جبکہ پولیس نے اس بات کی وضاحت پیش نہیں کی کہ دکانات اور ہوتلوں کو کھلی رکھنے کی اجازت ہے تام آج رمضان مبارک کی چاندرات سے ہی نہیں حکومت نے قاموشی اختیار کر لی اور دکانات ہوتلوں کو کھلے رکھنے کا موقع فراہم کر لیا رات بارہ بجے کے بعد بھی ہوتلیں اور دکانات کھلی دیکھی گئی پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پر دیکھی گئی لیکن پولیس و جدار کسی کے کام میں قلل پیدا نہیں کر رہے تھے جبکہ حکومت کے مشہیر براہ اقلیتی امور محمد علی شبیر سے اس زیمن میں استفسار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ماہ سیام میں رات دیرگے تک دکانات و کاروباری ادارے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی نویسی نے وزیراعظم نیندر موڈی کی ذرقیادت مرکز کی بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکز نے لوگ سباہ الیکشن سے قبل منتنازہ شہریت ترمیم قانون یعنی سی اے نافذ کرنے کا علامہ جاری کیا ہے اویسی نے کہا کہ آپ تاریخ سمجھئے پہلے الیکشن کا سیزن آئے گا پھر سی اے کے خوانین آئیں گے سعودی نویسی نے کہا کہ سی اے پر ہمارا اعتراض بدستور برخرار ہے سی اے تفرقہ انگیز اور گوڑسے کی سونچ پر مبنی ہے جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہے سعودی نویسی نے کہا کہ کسی بھی ایسے شخص کو پناہ دیں جس پر ظلم ہوا ہو مگر شہریت قومیت یا مذہب کی احساس پر نہیں ہونی چاہیے مرکزی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ سی اے کے خوانین کو پانچ سالوں تک زیرل دوا کیوں رکھا گیا این پی آر اینار سی کے ساتھ سی اے کے نفاس کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہندوستانی عوام جنہوں نے سی اے ان پی آر اینار سی کے خلاف سڑکوں پر آگئے تھے اب ان کے پاس اعتجاج کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے